اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی اے چینل ایٹرینمنٹ میں ہوں زہیر عبد ناظرین آج ہم آپ کو سن دو ہزار میں جو فلمیں آئی یہ جب صدی شروع ہی اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اشتہارات بھی دکھائیں گے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ خاص طور پر کراچی کا بھی ہم دیکھیں گے اگر ہم اشتہار میں لکھ رہے تو پنڈی کے رہنے والے بھی دیکھیں گے کہ کون سے سن میں جو ہیں وہ سن دو ہزار تک چل رہے تھے اس صدی کے شروع میں پاکستان کی فلم ڈسٹری کی کیا حالت تھی وہ آپ کو فلموں سے پتا چلے گا ان کی کامیابی سے یا ان کی ناکامی سے پتا چلے گا تفصیل پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انیس سو میرے حال میں چھہ سٹھ سے لے کے نائنٹی نائن تک تمام ایک آدھ سال کو چھوڑ گے تمام سالوں کی فلمیں ان کے اشتہارات کے ساتھ دکھا چکے ہیں جن لوگوں نے پرانی ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی وہ سینما ہسٹری آف پاکستان میں جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو انیس سو چھہ سٹھ 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 آگے آن ورڈ سارے مل جائیں گے آپ کو اشتہارات تو ہم اس صدی کے اس پہ پہنچ گئے ہیں کوشی کریں گے اس کو زیادہ کونٹیریو کریں بیچ میں دوسرے سلسلے شروع جاتے ہیں لیکن ہم اس کو بھولتے کبھی نہیں ہیں کر لیتے ہیں اچھا اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے پہلے جو زی اے ایچ پول نمبر تھرٹین تھا اس میں ہم نے آپ کے سامنے آگئے ریزلٹ آٹھ سو اکتر ووڈ پڑے ٹوٹل عمر شریف اور مہین اختر میں زیادہ اچھا اداکار اور سیر انگیز شخصیت کس کی تھی تو عمر شریف جو ہیں وہ سیونٹین پرسنٹ ووڈ لے سکے ہیں جبکہ آٹھ سو اکتر میں سے ایٹی تری پرسنٹ ووڈ جو ہے وہ مہین اختر صاحب کو پڑے ہیں یہ آگے رہے ہیں اور اچھے خاصے مارجن کے ساتھ آگے رہے ہیں اچھا آج کا جو پول ہے وہ کیونکہ ہم دوہزار جو فلمیں ہیں اس سال کی دوہزار کی بتا رہے ہیں ہم کو تو اس زبانے میں جو مہمرانہ اور شان تھے تو ہمارے آج کا جو سوال ہے وہ بھی یہ ہے سروے میں آپ کے سامنے آگیا ہوگا آپ کی نظر میں زیادہ اچھا فلم سٹار اور زیادہ کامیاب فلم سٹار کون ہے نمبر ون شان نمبر ٹو مہمرانہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس آپ ووٹ دیجئے گا ہم آپ کو اس کا ریزلٹ بتائیں گے اب آتے ہیں جناب فلموں کی طرف جنوری جو تھی جنوری کا پہلا سال پہلا مہینہ تھا جو دوہزار کا اس میں عید آئی روزے تھے روزے ختم ہوئے آٹھ ساتھ یا آٹھ جنوری کو عید تھی عید کے دن فلمیں جو ریلیز ہوئیں اس میں سب سے پہلے آپ کو اشتہار نظر آئے گا انگارے انگارے فلم کے جو ڈریکٹر تھے وہ سید نور صاحب تھے چوڑیاں اور لکھاوا کے ڈاکرانی کی کامیابی کے بعد سید نور کا شان سائمہ محمرانہ نرمہ شفکت چیمہ مستوکریشی انگارے کی کاسٹ میں شامل تھے اسی دن دوسری فلم ریلیز ہوئی گھر کا باؤگے شبستان سینما پلازا اور میلوڈی تین سینما پہ آئی یہ فلم گھر کا باؤگے اقبال کشمیری اس کے ڈریکٹر تھے شہزاد گل پروڈکشن یعنی وہی ایوردن پروڈکشن کی ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا خیصہ اس کو پر پیسہ لگایا گیا تھا میں کی فلم تھی اس میں سائمہ شان نور زیشان سکندر بابر علی میرہ سنہ گھر کا باؤگے میں شامل تھے اور یہ وہ فلم ہے اس سال کی جو سب سے کمیاب فلم اس کو کہہ سکتے ہیں آگے ہم بتاتے بھی رہیں کہ کونسی اور کمیاب ہوئی تھی لیکن یہ فلم اچھی خاصی چلی تھی کتنی چلی تھی یہ بھی آپ کو ساسا بتاتے رہیں گے لیکن اس فلم کو جہاں باقی زیادہ اس کی پروڈکشن کوالٹی کی وجہ سے بڑی پذیرائی ملی وہاں پہ بابر علی صاحب کی ادھاکاری کی وجہ سے خاص طور پر ان کی جو ڈیالاگ ڈیلیوئیز ہی اس کی وجہ سے انہیں بہت پذیرائی ملی بڑی تعریفیں ہوئی ان کی اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ادھاکار ہیں یہی فلم دو فلمیں انگارے اور گھر کا باؤگے کراچی میں کہاں ہی آپ کے سامنے اشتہار آگیا کراچی کا انگارے فلم جو تھی کراچی بمبینوں اور پرنس سینما پر آئی وہ اس کے ساتھ سائیڈ سینما میں بھی شامل تھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہوگا گھر کا باؤگے گا جو کہ لیرک اور نشمن پر آئی تیسری فلم جو تھی ویسے والی جٹی کا میں بعد میں بتاتا ہوں گا بھی عید والے درگلیز ہوئی تھی لیکن ہماری جگ ماہی جگ ماہی فلم جو تھی وہ آئی روز اور پلازا سینما پر پرویز رانہ اس کے ڈریکٹر تھے یہ عید کے بعد آئی تھی انجمن نرگز سنا سعود اور اس میں باقی غلام و یدین وغیرہ بھی شامل تھے اور شفقہ چیمار شان بھی اس میں شامل تھے اس کی کاسٹ کا حصہ تھے اور اس طرح سے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ سال جب شروع ہوا تو پنڈی کے سینماوں کی کیا حالت تھی عمومی طور پر نوولٹی پشتہ فلم میں لگایا کرتا تھا موٹی میل اردو پنڈیابی فلم میں لگایا کرتا تھا اور ریالٹو وغیرہ بھی اردو پنڈیابی فلم میں لگاتے تھے یہ آپ کے سامنے تینوں کے اشتہار آگئے ہیں تینوں پر انگرزی فلم میں جا رہی ہیں بروکن ایرو بروکن ایرو جو ہے وہ آہ نوولٹی سینما پر آپ کے سامنے اسی طرح ریالٹو سینما پر ہاؤس آف ایول اور موٹی میل پر پلے موٹل یہ ذرا تھوڑی بدنام لگاتا تھا تھا وہ تھوڑی بہتر فلم ہیں بروکن ایرو تو آپ کو پتا ہے کہ جان بو براحل میں جان بو کی فلم تھی جنہوں نے وہ بنائی تھی آہ ہارٹ ٹارگٹ اچھا آگے آ جائے جناب بالی جٹی چوتھی فلم عید پر ریلیز ہونے والی فلم ساتھ یا آٹھ جنوی تھی دوہزہ میہائی ٹو تھاؤزن میں اس کا نام تھا بالی جٹی یہ بھی کمیہ فلم تھی مسعود بڑھ سب اس کے ڈیریکٹر تھے سائمہ شان سنہ محمرانہ اظہار قاضی کا اس میں بڑا اچھا رول تھا تو یہ اس میں شامل تھے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اشتیار نظر آ رہا گا پینگا پینگا جو ہیں ریلٹو سانمہ پرائی اور پلازر پرائی کیفی اس کے ڈیریکٹر تھے انجمن سعود سنہ بابر علی سردار کمال سردار کمال کا نام دو دفعہ جائے آگے بھی آئے گا تو جب وہ یاد آگے ابھی ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ فلم جو تھی پینگا جو تھی یہ چار فروری ٹو تھاوزنڈ کو ریلیز ہوئی تھی ریالٹو اور پلازر سینما رابل پنڈی میں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اشتیار نظر آ رہا ہوگا لیونے لیونے سپی اس کا غالب مطلب ہی لکھا ہے پاگل کتے زمرد خان بدرمدیر زبیدہ خان عاصف خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے تو یہ خرشید سینما پر فلم آئی تھی آگے ہم کھلاری پیار کے اکوالکشمیری اگین بیمبینو سینما اور فروری کا دن تھا نیلی شان سنہ ارباز خان موسن خان اور یہ سید کمال ہے سب دار کمال ہے یہاں پہ سید کمال یعنی کمال صاحب نے اس میں کام کیا تھا تو یہ غالب ان کی ہماری جب غالب کمال صاحب سے بات ہوتی ہے تو تو تھوزنڈ نائن من کی ڈیت ہوئی تھی تو یہ کمال صاحب بھی تھے اس میں اور اس کے ساتھ ایک اور اشتیار نظر آ رہا ہوگا دس روز رو مرغے آہ بدرمدیر صبح شاہین عاصف خان نعمت سرہ دی آہ یہ کراچی کچھ طفل میں لگائیں کافی آگے آجا نوی فلم اور اسی سال میں ریلیز ہونے والی پل دو پل گلستان سانمہ پر آئی اٹھانہ فروری سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید پر آنے والی فلم سات یا آٹھ جنرزی کو آنے والی فلم انگارے وہ اٹھانہ فروری کو اتر گئی آہ شم مومرانہ سائرہ خان مستوگریشی سعود نیر اجاز اس کی کاسٹ میں شامن تھے شمی مارہ اس کی تھی اور اس کی فلم کی مشہور انہیں کی ایک اور وجہ اس کی موسیقی تھی جو کہ نصر فطل خان صاحب نے سرطیب دی تھی اس ٹیم ان کا انتقال تو خیر ہو چکا تھا لیکن یہ شاید رہی حال میں پہلے وہ کر کے گئے تھے جو بھی ہے تو یہ تھا اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو گھر کا باؤگی جو ہے شمیستان ملوڈی پر نظر آ رہی ہے لگی وی اور یہ اچھی خاصی چلی تھی اور کم از کم اس نے اکیس ہفتے پورے کیے تھے جبکہ انگارے نہیں چل سکی تھی دسویں فلم لونگ دال اشکارہ یہ غالباً وہی فلم ہے جس میں الطاف سان صاحب کے فلم کا گانا جو ریما نے بہت اچھا پرچراز کروایا ہے وہ تھا پیار مل جدو میں نے یار یار کہنا ہے رب دی سو جانیا جان کر لینا ہے تو یہ لونگ دال اشکارہ فلم موٹی میل پر آئی پچیس فروری کو الطاف سان اس کے ڈریکٹر تھے ریما شان نرگس شفقت چیما بہار ارفان خوسٹ عبد بٹ اور سردار کمال صاحب بھی اس میں شامل تھے سردار کمال اگین آگئے ہیں تو لونگ دال اشکارہ موٹی میل پر لگی رہی پھر آگے آئے یار چاند ورگا روز سینما پر آئی روز اور پلازا پر پلازا سینما مسلسل اردو فلم میں لگا رہا تھا اسی وجہ سے ہم نے یہاں پہ دپٹا جل رہا بھی یہی پہ دیکھی تھی اور بھی کاسی فلم شرافت وغیرہ بھی دری آئی تو یار چاند ورگا روز اور پلازا پر آئی اٹھانہ فروری کا دن تھا روز اٹھانہ فروری تین مارچ کا دن تھا روز سینما تھا شاید رانہ اس کے ڈائریکٹر تھے سائمہ شان سعود ریما نرگس بہار نغمہ اسد بخاری تنظیم حسن یار چاند ورگا کی کاسٹ میں کا حصہ تھے آگے آج بارہ نمبر فلم یار بادشاہ اب ہم پہنچ چکے ہیں عید الزہا پہ عید الزہا ہی جو عید الزہا آئی غالباً سترہ مارچ کو یا سولہ مارچ کو یہ اید تھی تو اشتہار انہی دنوں کے آئے اسی دن کا ہے پرویز اٹھانہ اس کے ڈائریکٹر تھے یار بادشاہ کے اور اس میں سائمہ نرگس سعود غلام ویدین اور شانز شامل تھے اسی دن عید الزہا پہ آنے والی دوسری فلم جنگل کوین اگین سید نور صاحب کی گلستان سائمہ پر آئی عید کے دن سے سائی نور کی فلم سائمہ مومرانہ سائرہ خان جان ریمبو خوشبو نواز خان تھے ہم نے یہ جنگل کوین ادھر ہی دیکھی تھی گلستان پر پہلے دن نشاہ دیکھی تھی انگاریں بھی ادھر ہی دیکھی تھی اور گھر کا باؤ گئے ہم نے بعد میں پی ایف پہ دیکھی تھی تو یہ جو تھی تیرہ نمبر فلم تھی آگے اسی دن آنے والی فلم تھی مجھے چان چاہیے اس کا گارہ تھا نا جان بھی دے دو تو کہہ میرے خیال اسی کا تھا مجھے چان چاہیے شبستان سائمہ پر آئی ملوڈی سائمہ پر اور اس فلم کے جو ڈیریکٹ اب یہاں پہ اتر گی گھر کا باؤ گئے یہاں سے دوبارہ پلازا پہ شفٹ ہوئی تھی اور وہاں پہ چوبیسوں ہفتہ اس کا چلتا تھا لیکن یہ مجھے چان چاہیے جو ہے وہ شبستان اور ملوڈی پر آئی شان اس کے ڈیریکٹر تھے شان نور ریوہ مومرانہ زباب اختیار جوے شیخ برال اس کی کاسٹ کا حصہ تھے آخری پندرہ نمبر فلم آج کی ویڈیو کی زمہ آشنا زمہ قاتل خوشید سائمہ پر آئی اکتیس مارچ سے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ جنید ہیں پتہ نہیں شویب خان ہے اور پاکیزہ مغل ہیں زائر شریف ہیں وہ اندونسی کاسٹ ہے تو اس میں دو ہزار کی سن ٹو تھاؤزن میں جو فلمیں آئی وہ آپ کو یہ ٹو تھاؤزن کی ہم نے آپ کو بتائی ابھی ہم نے تین مہینے کیے ہیں باقی ابھی پڑے ہوئے ہیں باقی ہم آگے جا کے بتائیں گے آپ نے یہ کمنٹ نہیں کرنے شروع کر دینے وہ جو آگے اپریل میری جون جولائی میں فلم آئی تھی اس کے بارے میں کیونی ہوتا ہے وہ اگلے اس میں بتائیں گے اب نہ خیار اکھئے کبھی تاگلی تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ